کیا آپ کو معلوم ہے حضرت عدریس علیہ السلام زندہ جنت میں کیسے داخل ہوئے حضرت عدریس علیہ السلام آپ کا نام اخنوک ہے آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں آپ کے والد حضرت شید بن آدم علیہ السلام ہے سب سے پہلے جس شخص نے کلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں کپڑوں کے سینے اور سیلے ہوئے کپڑے پہننے کی عبددہ بھی آپ ہی سے ہوئی اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالے پہنتے تھے سب سے پہلے ہتیار بنانے والے ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے علم نجوم کے حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں اس سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر تیس صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکسرت درس دیا کرتے تھے اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں قوان پاک میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور پاک نے شب محراج حضرت قدریس علیہ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا حضرت قابع اقبار وغیرہ سے مربی ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے مالک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکنا چاہتا ہوں کیسا ہوتا ہے تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو چنانچہ یہ بھی کیا گیا جہنم کو دیکھ کر آپ میں دروگہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ وہ آپ کو جنت میں لے گئے آپ دروازوں کو کلوار کر جنت میں داخل ہوئے تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکنا ہے میں چک ہی چکا ہوں اور اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے تو میں گزر چکا اور جنت میں پہنچنے والوں کے لئے خداوند قدوس نے یہ فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے اب مجھے جنت سے چلنے کے لئے کیوں کہتے ہو اللہ علیہ نے ملک الموت کو وہی بھیجی کہ حضرت عدریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے عزم سے کیا اور وہ میرے ہی ایجس سے جنت میں داخل ہوئے لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو وہ جنت میں رہیں گے چنانچہ حضرت عدریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں حضرت عدریس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مقتصر اور جمالی تذکرہ قرآن وجید کی سورہ مریم میں ہے کہ اور کتاب میں حضرت عدریس علیہ السلام کو یاد کرو بے شک وہ صدیق تھے جو غیب کی خبریں دیتے تھے اور ہم نے انہیں بلند بقام فرمایا ہے اولاد آزم کے نبیوں میں سورہ مریم رکوع نمبر چار حضرت عدریس علیہ السلام کے واقعے سے یہ ہدایت کا سبب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انام و اکرام ہے اس لئے ہر مسلمان کے لئے واجب اور لازم ہے کہ خداون کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تقریم اور ان کا عدب و احترام رکھے اور ان کے ذکر سے خیر و برکت حاصل کرتا ہے قرآن کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار خدا کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل تنو ویز کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیچر میں آنے والے تمام نئی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں اللہ حافظ